السلام علیکم دوستو بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا عابد تھا اس کے زمانے میں تین بائی تھے جن کی ایک نوجوان بہن تھی ایک مرتبہ یوں ہوا کہ تینوں بائیوں کو کہیں لڑائی پر جانا پڑا اور ان کو کوئی ایسا شخص نظر نہیں آیا جن کے پاس وہ اپنی بہن کو چھوڑ سکے اور انہیں کسی شخص پر بروسہ نہیں تھا لہٰذا تینوں بائیوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی بہن کو اس نیک اور عابد شخص کے پاس چھوڑ کر جائیں گے کیونکہ وہ نیک اور عابد شخص اس وقت بنی اسرائیل میں موجود سب سے بڑا پرہیزگار اور تقی انسان تھا یہ سوچ کر وہ اپنی بہن کو لے کر اس عابد کے پاس چلے گئے اور درخواست کی کہ جب تک ہم لڑائی سے واپس نہ آئے ہماری بہن کو اپنے پاس رکھے اور اس کی حفاظت کرے پہلے تو عابد شخص نے اس بات سے انکار کر دیا اور اس سے اور ان کی بہن سے خدا کی پناہ مانگی لیکن تینوں بھائیوں نے خوب اسرار کیا تو راہب نے ان کی شرط کو مان لیا اور ان تینوں بھائیوں سے کہا کہ میرے عبادت خانے کے سامنے ایک گھر موجود ہے تم اپنی بہن کو وہاں پر چھوڑ جاؤ اور میں اپنے عبادت خانے میں عبادت کرتا رہوں گا اور جب بھی تمہاری بہن کو کسی چیز کی ضرورت ہوگی تو میں اس کی ضرورت کو پورا کر دوں گا چنانچہ تینوں بھائیوں نے ایسا ہی کیا اور اپنی بہن کو عبادت خانے کے سامنے ایک گھر میں چھوڑ کر چلے گئے وہ لڑکی عابد کے قریب ایک مدت تک رہتی رہی عابد اس لڑکی کے لئے خود کھانا پکاتا اور اپنے عبادت خانے کے سامنے رکھ کر واپس اپنی عبادت میں مصروف ہو جاتا اور وہ لڑکی عبادت خانے کے سامنے آتی اور کھانا لے کر واپس اپنے گھر چلی جاتی ایک مدت تک ایسے ہی چلتا رہا پھر کچھ دنوں کے بعد شیطان نے عابد کے دل میں خیال پیدا کیا کہ لڑکی دن کو اپنا کھانا لینے کے لئے گھر سے نکلتی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اسے دیکھ کر اس پر دست اندازی کرے اور اس کی عظمت کو خراب کرے بہتر یہ ہے کہ میں خود اس کا کھانا لے کر جاؤں اور اس کے دروازے پر رکھ دوں تو عابد نے اگلے دن سے ایسا ہی کیا وہ خود کھانا پکاتا اور اس لڑکی کے دروازے پر کھانا رکھ کر واپس آ جاتا اور اپنی عبادت میں مصروف ہو جاتا ایک مدت تک عابد انسان ایسے ہی کرتا رہا کچھ دنوں بعد شیطان دوبارہ اس عابد کے پاس آیا اور اسے اس بات پر امادہ کیا کہ تم اس لڑکی سے دوبارہ بات چیت کرنا شروع کرو تاں کہ لڑکی کی وخشت دور ہو جائے اور بے شک یہ بہت بڑا اور نیکی کا کام ہوگا چنانچہ وہ عابد اب اس لڑکی سے کلام بھی کرنے لگا اور اپنے عبادت خانے سے اتر کر اس کے گھر جانے لگا اور دن بار عابد اس لڑکی سے باتیں کرتا اور رات کے وقت اپنے عبادت خانے میں واپس آ جاتا کچھ عرصے کے بعد شیطان نے عابد پر لڑکی کی خوبصورتی کا جال پھینکا اور ایک روز عابد نے لڑکی کے زانو اور رخصار پر ہاتھ مارا اور اس کے بعد شیطان برابر اسے اکساتا رہا اور ایسا ہوا کہ عابد شخص نے اس لڑکی کے ساتھ زنا کر لیا جس سے ایک لڑکا پیدا ہوا پھر شیطان عابد کے پاس آیا اور کہنے لگا اگر لڑکی کے بھائی آ گئے تو تم کیا کروگے میں ڈرتا ہوں کہ تم بڑے زلیل ہوگے تم ایسا کرو اس بچے کو مار دو اور زمین میں گار دو عابد نے ایسا ہی کیا پھر شیطان نے عابد سے کہا کہ مجھے شک ہے کہ یہ لڑکی اپنے بھائیوں سے سارا قصہ بیان کر دے گی لہٰذا اسے ابھی زباہ کر کے بچے کے ساتھ دفن کر دو شیطان کی اس بات کو بھی مانتے ہوئے عابد شخص نے ایسا ہی کیا بچے کے ساتھ ساتھ اس کی ماں کو بھی دفن کر دیا اور خود عبادت خانے میں جا کر عبادت کرنے لگا ایک مدت پاتھ لڑکی کے بائی جنگ سے واپس آئے اور آ کر انہوں نے عابد سے پوچھا کہ ہماری بہن کیسی ہے اور وہ کہاں پر ہے تو عابد نے کہا وہ مر گئی ہے اور میں نے قبرستان میں اسے فلان جگہ پر دفن کر دیا ہے یہ سنتے ہی تینوں بائی قبرستان گئے اور اپنی بہن کی قبر پر دعا کی اور دعا کر کر واپس اپنے گھر آ گئے جب تینوں بائی رات کو سوئے تو انہوں نے خواب دیکھا کہ شیطان کسی انسان کی شکل میں ان کے خواب میں آیا تو شیطان نے تینوں بائیوں سے دریافت کیا کہ تمہاری بہن کہاں ہیں تو تینوں بائیوں نے جواب دیا کہ ہماری بہن مر گئی ہے اور وہ قبرستان میں دفن ہے تو شیطان نے اسے کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو اور وہ عابد شخص بھی جھوٹ بول رہا ہے کیونکہ تمہاری بہن مری نہیں بلکہ اس کا قتل کیا گیا ہے اس عابد شخص نے سب سے پہلے تمہاری بہن کی عزت کو لوٹا اور اس سے ایک بچہ پیدا ہوا جس سے عابد نے مار ڈالا اور تمہاری بہن کو بھی زباہ کر ڈالا اور دونوں کو اس گھر میں جس گھر میں وہ رہتی تھی ایک گڑا کھوٹ کر دفن کر دیا ہے تم اس گھر میں داخل ہو کر فلاہ کونے پر جاؤ اور وہاں سے زمین کھو دو تو تمہیں وہاں پر اپنی بہن اور اس سے پیدا ہونے والے ناجائز بچے کی لاش ملے گی تینوں بھائی صبح اٹھے اور تینوں نے ایک دوسرے سے اپنے خواب کا ذکر کیا اور تینوں بھائی مل کر اپنی بہن کے گھر چلے گئے جو راہب کے عبادت کھانے کے سامنے موجود تھا جو جگہ شیطان نے انہیں بتائی تھی وہ اسی جگہ پر گئے تو انہوں نے وہاں پر ایک گڑا پایا تو انہوں نے جب اس گڑے کو کھودا تو وہاں سے ان کی بہن کی لاش نکل آئی اس کے بعد وہ عبادت کے پاس آئے اور سارا ماجرہ بیان کر کے اس سے پوچھا تو اس نے اقبال جرم کر لیا پھر تینوں بھائیوں نے بادشاہ سے جا کر اس بارے میں ذکر کیا تو بادشاہ نے عابد شخص کو بلایا اور اسے فانسی پر لٹکانے کا حکم دے دیا جب اسے فانسی کے لیے تختہ دار پر لے کر جایا گیا تو شیطان دوبارہ آ گیا اور کہنے لگا اے عابد شخص کیا تُو نے مجھے پہچانا میں تمہارا وہی ساتھی ہوں جس نے تجھے عورت کے فتنے میں ڈال دیا اور اب اگر تم میرا کہنا مانو تو میں تمہیں فانسی سے بچا سکتا ہوں تو عابد شخص نے کہا کہ مجھے کیا کرنا پڑے گا تو شیطان نے کہا کہ تم خدا کو ماننے سے انکار کر دو تو اگر تم ایسا کرو گے تو میں تمہیں فانسی سے بچا دوں گا جیسے ہی اس شخص کو تختہ دار پر لٹکایا جانے لگا تو اسی وقت فوراً اس عابد شخص نے اللہ تعالی کا انکار کر دیا اور شیطان فوراً اس جگہ سے باگ گیا اور اس شخص کو فانسی دے دی گئی اور وہ عابد شخص ہے جو بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ پرہیزگار سمجھا جاتا تھا موت کے وقت وہ بلکہ ایک پرہیزگار انسان نہیں تھا بلکہ کافر ہو گیا تھا دوستو اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ شیطان کے وسوسوں کی وجہ سے بنی اسرائیل کا سب سے بڑا نیک اور پرہیزگار بندہ کفر کی موت مرا تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم پوری کوشش کریں تاکہ ہم شیطان کے وسوسوں سے بچ سکیں اور اپنے اللہ تعالی کو راضی کر سکیں امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور جینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے کونٹینٹ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ